مرطا کی پتنی ماملے کا خلاصہ کرتے ہوئے سپی راجیش دویدی نے بتایا کہ سنڈیلا کوتوالی علاقے کے کلوان گاؤں میں گاؤں کے باہر کھیت میں بھولا سنگھ کے آلو کے کھیت میں منہ پتر ہزاری پال کا شو پڑا ملا تھا اس ماملے میں مرطا کی پتنی نشا کی سوچنا پر تھانا سنڈیلا پر سوروز کمار پتر نرائن گرام پلوہ سمیت چار سے پانچ اگیاد ویکتیوں کے ویرود مقدمہ پنجی کرت کیا گیا تھا اس سنسنی کھیج ہتیا کانڈ کے خلاصے کے لیے ٹیموں کو لگایا گیا تھا ویویچنا کے دوران ہتیا کے تمام پہلوں کی گہنتہ سے پولیس نے جانچ کی ساتھی مخبیروں کی مدد لی اور تمام انہیں وندوں سے بھی یہ پتا چلا کہ ہتیا میں نامزد ابھیوکت سروش کے علاوہ مرطا کی پتنی نشا کی بھی سنلپتہ پرکاش میں آئی ہے جیسے یہ جانکاری سامنے آئی پولیس نے اپنی کاربائی شروع کی تو سروش اور نشا کہیں باہر جانے کی افیراک میں نکل پڑے مخبیر کے دورا یہ سوچنا پولیس کو ملی تو پولیس نے گھدورہ سے سیوپوری روڈ پر دونوں کو گرفتار کر لیا اس پی نے بتایا کہ پوشتاج کے دوران سروش نے بتایا کہ اس کا نشا کے ساتھ پچھلے ساتھ ورشوں سے پریم سمبند چل رہا ہے ہتیا کے معاملے میں نامزاد سروش کی شادی بھی دو ورش پور ہوئی تھی اور نشا کے کہنے پر اس نے اپنی پتنی کو چھوڑ دیا تھا یہ دن آنک نو بٹے دس مارچ کی رات کو خانہ سنڈیلا میں ایک رسک منہ پال کی ڈیڈ وڈی پراغت ہوئی تھی جس میں اس کا گلہ دبا کر ہتیا کی آنا پائے گیا تھا اس سمبند میں مرتق کی پتنی نشا دوارہ اپنے چچرے دیورک کے سمبند میں نامزاد عبیوک پنجکریت کرائے گیا پولیس دوارہ اس میں گھن پرتال کرتے ہوئے نہ صرف عبیوک سروش کو پکڑا گیا بلکہ راج کا پاش کرتے ہوئے اس کی پتنی نشا کو بھی گھٹنا میں سنلیف پاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے عبیوک سروش دوارہ اپنے عوید سمبندوں کی چلتے ہیں جس کی پتنی سے عوید سمبندوں کی چلتے ہیں مرتق کو اپنی راہ کا روڑا پاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے گھرہ دبا کر سکتے ہیں سی آئی وینڈیا نوز کی سبھی خبروں کو دیکھنے کے لیے لال رنگ کی بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں